دوستو سیلنکا خلاف میچ میں پاکستان کی پلینگ الائیون سامنے آ چکی ہے ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر نے پلینگ الائیون میں سرپرائز تبدیلہ کر دی ہے فخر زمان اور امام الحق کی تقریبا تقریبا چھوٹی کر دی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ فخر زمان اور امام الحق نے ابھی تک کوئی اچھی پرفارمس کا مظہرہ نہیں کیا فخر زمان تو کافی میچز میں آؤٹا فارم رہ رہے ہیں اس لئے سیلنکا خلاف میچ کیلئے فخر زمان کی چھوٹی کر دی گئی ان کی جگہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا جا رہا ہے ناظرین پاکستان کے سیلنکا خلاف منگل کو ہونے والے دوسرے میچ میں ایک تبدیلی کے امکانات تو موجود ہیں اس وقت انجری کی کوئی فکر نہیں ہے اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہم ایک تبدیلی دیکھ سکتے ہیں عبداللہ شفیق فخر زمان کی جگہ لے سکتے ہیں ناظرین باقی سیلنکا کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ آپ کو دس تاریخ کو یعنی کل دیکھنے کو مل جائے گا باقی اگر ہم بات کریں ٹیم میں کی تو پاکستان ہی وقت کے مطابق ڈیڑھ وجہ لائیو ہو جائے گا اگر آپ اس مقابلے کو اپنے بیل پر لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل سطریقہ ہے بس آپ لوگ نے اس ویڈیو کو گوھر سے سننا ہے اور آخر تک لازمی باج کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے گوگل میں چلے جانا ہے اور وہاں پر کچھ اس طریقے سے سرچ کرنا ہے wcup23.com یہ نام آپ کی سکرین پر بھی شہر آگا آپ یہاں سے بھی دیکھ کر گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں باقی بھائی صاحب اگر ایک بار نہیں تو دوسری بار آپ لوگ نے اس ویب سائٹ کو لازمی ویزٹ کرنا ہے کیونکہ کام کی چیزیں میرنات کرنی پڑتی ہے اس ویب سائٹ کوئیزٹ کر کے آپ لوگ اپنے بیل پر فول ایجڈی لائیو مقابلے اور ہائی لیٹ میچز دیکھ سکتے ہیں باقی ناظرین آپ لوگ اس مقابلے کے حوالے سے بھی آپ لوگ نے اپنی رائے کے ظاہر آمین کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا ہے کہ اس مقابلے کو کس ٹیم دیتنے کے چانسے زیادہ ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا جو پاکستانی ٹیم کے چانے والے ہیں ملتے ہیں نئے سٹیڈیو میں تاپ تاک اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ آپ